بیٹھے بھگوان نے عریب سریر نے باٹن لگ رہے پرماتمہ نماز آگر کہا بھی سنان کروں گا میں بجلی خان کیونکہ وہاں کا مالک پر بندک وہی تھا بجلی خان میں سنان کروں گا بہتے پانی میں وہاں ایک عامی نام کی دریہ بہا کرتی تھی کہتے ہیں بھگوان شیف نے سراف دے رکھا تھا وہ حصو کی گی تھی بجلی خان پتھان نے کہا کہ پرگو آپ کے سنان کے لیے باہر سے پانی منگوایا ہے یہاں پانی کوئے کا بھی نہیں رہا تھا اور یہاں اس کا دریہ بھی سوکھی پڑی ہے پر بھو اس منجل نہیں ہے تو پرمیشبہ نے کہا بھی دکھاؤ کہاں وہ سوکھی ندی کہاں ہے اس ندی بالکل جہاں پر پرماتمہ کا نیزو شریر سیہ شریر گئے تھے اس سے زیادہ سے زیادہ چیار سو فٹ کی دوری پہ بلکہ دائی سو فٹ کی دوری پہ اب وہ ندی آج بھی بھی دمان ہے یہ داست تین بار سنگت کو ساتھ لے جا کر دیکھ رہا ہے ان کو دکھا کر لیا ہے اور درد ویسواس ہو گیا ان کو کہ سچمس گروہ جی جو کہتے ہیں وہ سٹ ہے تو وہاں جا کر پرمیشبہ کھڑے ہو گئے اور سینہ بھی گنیر درسک بھی نریزہ رہے وہاں کانسی سے بھی بنا رسیہ آگے روز رکی بھی آکشتر کے آگے وہی کیسے شریر چھوڑے گا تو وہاں آکر کے پرماتمہ نے اس ندی پر ایسے کیا تھا جیسے ٹریفک کا سپائی کریا کرے جیدر سے بلانی ہو چلنے دینی ہو ایسے کر دے وہ ساری کھا کھاٹھا دیتی ہیں ٹریفک ایسے پرماتمہ نے وہاں کھڑا ہو کر ایسے کر دیا تو کہتے ہیں کافی دوری پر ایک دماغہ سا ہوا اور جیسے پانی کا سروت بہہ گئے ایسا چلا کہ پوراں روپ سے ندی پھل ہو گئے سب نے گد گد ہوگے نائے دھوئے پانی پیا ٹھٹھن 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 ہوگے پھر پرماتمہ نے کہا ایک صدر نیچے بچھا دو ایک بچھا دو اوپر اب میں سنان کروں گا میں اپنا پرستان کروں گا میں ست لوگ جاؤں گا اور وہی دیکھ لیو تم کاجی پند تو اپنا اصاب کتاب لاک ہے میں کہاں جاؤں گا اب پھر کیا دیکھا کہ ہیدھر تو بیر دیو سنگھ بگیل کی سینہ کتی سٹین ٹو ہوری کتی اتھیار تیار کرکے ادھر سے بجلی خان پتھان کی سینہ کھڑی کتی تیار ہوئی اب ہم نے لے جانے دیں گے اڑکٹ کا مر جائیں گے ہم نے لے جانے دیں گے اپنے گردیو کے یہاں سے شریر کو تو پرمات مانتری آمی نے کہا ارے یہ کیا یہ سینہ کس لئے لے لے بجلی خان نیچے گردن کر لی کیونکہ ادھر بجلی خان کھڑا ہے ادھر بیر دیو سنگھ بگیل کھڑے ہیں اور سینہ ادھر کھڑی ہے بیچ میں بگت بیٹھے ہیں درسک بیٹھے ہیں تو پرمات مانے کہا بجلی خان یہ سینہ کس لئے لے ہو بیر سنگھ یہ سینہ کس لئے لے ہو یہاں پر نیو گردن کر لی نیچے نا کیونکہ وہ تو پرمات مان سے ڈرتے تھے کیا جباب دہن کو گردیو کے سامنے تو انہیں جو ہندو اور مسلمان موٹھڑ سے آ رہے تھے وہ کہلے گروہ جی ہم مسلمان طریقے سے آپ کا یہاں انتیم سنسکار کریں گے ہم ان کافروں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے آپ کے سریر کو ہندو کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے بگوان کا اپنے گردیو کا تمہاری طرح مٹی ایسے نہیں ڈالنے دیں گے ہم ان کو انتیم سنسکار ہندو بھی تیسے کریں گے اب چڑھا لی باں ہوگے تیار کتے ہیں ایک سو بیس سال تک من یہ ہے سکسا دی تمہاری آج بھی تم ایک دوسرے کو دو مان رہے ہو اور اس مٹی کو کہ پھوکو چاہے گردو بتا اس کا بنے گا کہ نکمیو پھر سب سانت ہو گئے کیونکہ وہ تو ان سے پریچی تھی ہے کہ پرم سکتی ہے اور کہا کے بھے سن لو میرا ینتیم وچن سمجھو میرا عادیس ہے ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو میرے شریر کے دو ٹکڑے کر لینا ویسے تو تمہیں سریر نہیں ملے گا میرائش میں پھر بھی جو وستو ملے اس کو آدھی آدھی کر لینا پر نا جچا ان کے اکسریر نہ ملے گا سریر تو پاوے گا پرماتمہ نے کہا کہ یہ میری بات مان لینا کہ اس میں سے آدھے آدھے وستو لے لینا ایک چدر میں نیچے بچھاؤں گا ایک اوپر اڑھوں گا ایک ہندو لے لینا ایک مسلمان لے لینا اور میرا جو بیچ میں سریر ملے تو اس نے آدھا آدھا بات لینا پرت میں تین طلاق جائے یہ آپس میں لڑے ہوتے پرماتمہ نے ایسا کہہ کر کہ ایک چدر نیچے بچھاؤں دی تھوڑے تھوڑے پھول ایسے سگندی چھے دو دو انچ دال دیئے وگتوں نے وہ گروہ جی لیٹیں گے اور اس کو اوپر لیٹ کے ایک چدر اوپر اوڑ لی اور تھوڑی دیر کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کاس وانی ہوئی اوپر تو ہیں اور کہا بھی دیکھ لو اس چدر کے نیچے میرا سریر نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں اپنے ست لوک کے ہو اور پریم پورک رہنا بچھو تم گلتی بہت کر گئے اوپر دیکھا تھا ایک بہت تیزوں میں سریر بہت تیزوں میں جیسے پرکاس کا پرکاس جا رہا ہو کیونکہ دور ہونے سے وہ سریر نہ جی کر کے پرماتمہ کا کیونکہ ہماری اندرشتی سے ہم اس کے اور دن سریر کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو کہا کہ دیکھ لو بہت تم اپنے جنتر منتر اپنے ایک بید کتیب کھول کر یا جنتری میں کہاں جا رہا ہوں ست سورک سے بھی پار جا رہا ہوں لیکن میں تم کو تو یہاں پر گدہ بنتا مرنے والا تو پرماتمہ وہاں ست لوک پہنچ گئے اور ادھر سے کیا ہوا کہ دونوں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے لپٹ کے ایسے روئے ہیں جیسے بان بائی رویا کریں مات پتہ کی مر کی اوپہ اس طرح چپٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم تو مہا پاپی تھے ہم نے بھگوان کو سمجھا نہیں ہم تو جلم کر دیا ہے بھگوان میں ہمیں کیسے اکشما کروگے اور نہیں اگر پرماتمہ وچار کرنا پنیاتمہ یہ نسکرس ہے یہ سار نکالنا ہم نے یہ سار نکالنا اب اس کا نسکرس نکالنا ہے کہ جیسے بھگوان سری کرسن جی نے پریتن کیا تھا تین بار سانتی دودھ بن کر گئے تھے کورو پانڈوں کے ید کو سمافت کرنے کیلئے ید نہ ہوئے لیکن سری کرسن جی کال کے سامنے پھیل ہو گئے وہ کسی کی بدھی کو چینج نہیں کر سکے اور یہ انرث ہو کر رہا ماہ بھارت میں اٹھارا کروڑ وقتی کٹ کا مر گئے اور ید ہی پرماتمہ کبھیر صاحب الدین اس دن اپنی سمرتتہ کا پرمان نہیں دیتے تو ہندو اور مسلمان کا گرہ ید چھوڑ جاتا نہ جانے کتنے دنیا مر جاتی اپنی سمرتتہ پرتک دیا کر 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 ان کو سوچ لیلا دکھا کے اور اس کو ایسا پیار بڑا دیا روح اور سینے کے لگا ہوئے بجرکہ پتھان نے کہا بھی ٹھیک ہے گردیو کا عادیش تھا ایک صدر ہم لے لیتے ہیں ایک تم لے لو ہندو کیونکہ شریر کے پورا شریعت اتنا ہوتا اتنے سگندیت پھول ہوگے اس شریر کے بدلے میں اتنے ہی شریر کے طل جتنا اس صدر اوپر لپٹی ہوئی تھی لوڑ رکھی تھی اس شریر جتنے اتنے سگندیت پھول پائے پرماتما نہیں پائے آدھے پھول ہندووں نے ایک صدر آدھے پھول ہی مسلمانوں نے ایک صدر لے کے اور بجلی کھا پتھان نے وہیں ستھان دے دیا یہاں بناو آپ کی اچھا اور وہاں لے جاؤ کانسی آپ کی اچھا تو ہندووں نے بھی بیر سنگھ نے بھی کہا کہ جب پرماتما ہمیں ایک کر کے گئے ہیں تو ہم دو نہیں ہونا چاہتے پھر بھی کیونکہ انہیں لوگ تھے کچھ لوگ ایسے تھے بھی ٹھیک ہے تو الگ الگ آدھے سے ستگرو کا تو وہی پر سو پھٹ کی اپس میں فیصلہ نہیں ہے دونوں یادگاروں کا آج بھی پرمان ہے آج بھی پرمان ہے اور بجلی کھا پتھان نے کہتے ہیں پانسو بیگہ زمین تو ہندووں والی کب اس ہندووں نے جو بنا رکھیے یادگار اس کے نمت کر دی اور پانسو بیگہ مسلمان والوں کو پانسو پانسو بیگہ آج بھی زمان ان کو جمین الوٹ ہے اور پرماتما ہمیں ایک کرکچ لے گے پر ہم سمجھے کتی نہیں اب پرمیشور کے بارے میں جو دند کتھائیں بنائی گئی تھی وہ تو بد وابرہ منی کا پیدا ہویا تھا پھلانہ تھا یہ سب لوگ وید تھا اور ان لوگوں کی باتوں پر کئے بھی اسواس کریں جو کرسن جی کو حضر عمر بتایا کرتے اور ان کی ہیسٹری سیٹ ان کی جیون چریتر میں اس وید ہم کہتے ہیں ہم تو ناس وانے تو یہ دند کتھا تھی لوگ وید تھی گیان ساستر ورد گیان تھا تو گریب دا صاحب نے اپنے پرماتما کے وشے میں کیا بتایا ہے کی نام اگر پیانا ست گرو کی نام اگر پیانا ست گرو کی نام اگر پیانا ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمان آہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمان آہو جو ست لہ کاسی سے پرماتما چلے مگھر کی طرف اس سمیقائق ایک امر بانی بولی ہے انہوں نے کی نام اگر پیانا ست گرو کی نام اگر پیانا ہو پرستان کی نام اگر پیانا ست گرو کی نام اگر پیانا ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے وہ ہندو مسلمان آہو مکتی کھیت کو چھاڑ چلے ہیں تج کاسی اسثان آہو مکتی کھیت کو چھوڑ چلے ہیں تج کاسی اسثان آہو سہا سہا سکندر سہا سکندر کدم لیتے ہیں بادسائی سلطان آہو کی نام اگر دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمان آہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمان آہو کی نام اگر پیانا ست گرو کی نام اگر پیانا ست گرو کی نام اگر پیانا ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمان آہو دونوں دین چلے سنگ جا کے مسلمان آہو چار وید کے وقتہ سنگ ہے وہ خوجی بڑے بیان آہو سالگ رام سرت تسے وے وہ گیان سموندر دانا ہو سٹ درسن جا کے سنگ چالے وہ گاوت بانی نانا ہو اپنا اپنا ایسٹب چھنبھاڑیں وہ بہچیں پو تھی پانا ہو چادر پھول گچھائے ست گرو وہ دیکھے سکر جہانا ہو چار داگ سے رہت زلہ تھی وہ اوگت الگ امانا ہو بیر سنگ بگے لاکرہ بینتی وہ بجلی کھان پٹھانا ہو دو چادر بکسی سے کری ہیں دینی آئیوں پر آنا ہو نور نور نرگن پد میلا یہ دیکھ بہے حیرانا ہو پد لو نین بہے اویناسی پائے پینڈنا پرانا ہو سبد سروپ ساہد ساہب سربنگی سبد سمانا ہو داس گریب کبیر عرص میں اس کی فرقیں دھوز نسانا ہو فرماتمہ جب ست لوگ وہاں کاسی سے چلے مگھر کے لیے وہاں کا انہ کیا ہے کہ وہاں ان کے اپنے اپنے جادو جنتر پترے لے لے کر اپنے اپنے بھگوانوں کے گنگاتے میں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر دیکھا پرماتمہ دو چادر بکسی سے کری ہے دو چادر بکسی سے کری تھی یہ بکسی سے دے دی تمہیں تم پیار کی بکسی سے ہے تمہارے لیے اور دینی آئیوں پر آنا ہو یہ پرمان دے گے کہ میں سمرت ہوں پدلولین بہے اویناسی اپنے ست لوگ کو چلے گئے وہ اویناسی پرماتمہ اور پائے پینڈ نپرانہ ہو ان کا کوئی سریر نہیں ملا سبد سروپ سبد سروپ پانے وہ سبد سروپی رام یہ قبیر پرماتمہ ہے سبد سروپی صاحب صاحب کہو رام کہو یہ سبد سروپ رام بھی قبیر پرماتمہ سبد سروپ پانے اویناسی اب کیا بتاتے ہیں کہ اس کال کے ڈر سے کال کی ہدایت سے یہ درگا درگا کو اتنا سخت کا رکھا ہے اسٹرکٹ کا رکھا اس کال نے کہ یہاں سے کوئے پرانی چلا نہیں جا میرے لوگ تھے تو اس درگا نے پہلے تو یہ انہیں افسراؤں کو بھیج دی ہے رشی سنتوں کے پاس یا کوئی اور کارن سے جیسے کسی بھی کارن سے ان کا آپ پس میں کوئی من مٹاؤ یا بگتی بھنگ کر کر چھوڑتی ہے تو کہتے ہیں پرماتمہ کے سامنے سوہم وہ درگا کیونکہ اس بھگوان کو پہچان نہیں پاتے اب اگر یہ پہچان نہیں کہ یہ کبیر پرمیشور ہے تو ان کا کالجہ پٹ جا کہ یہ سچمچ وہی پورن پرماتمہ ہے تو یہ ان کو ایسا ہی سنت سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ درگا خود جا کر کے اور ایک سندر اسٹری کا روح بنا کر کے اس کو بھگوان کو رستے میں یہاں سے چلنے کے بعد بڑا بکھیڑا شروع ہوتا ہے یہاں سے جب صادق جاتا ہے اگر ستگر سرن ہے تو پھر تو کوئی خطرہ نہیں پرمیشور سنت ساتھ ہوگا اور جب وہ پرماتمہ اکیلے جا رہے تھے تو پھر اس میں انہیں سوچی ویسے بھگت جا رہا ہے اور اس کو کابو کنٹرول کروں کنڈم کروں کیا بتاتے ہیں دیکھا مگر جہورہ ستگر دیکھا مگر جہورہ ستگر دیکھا مگر جہورہ ہو کاسی میں کرتی کر چالے محمل نور میں نورہ ہو کاسی میں تو اپنی کرتی بنا گئے مہمہ گا کے چلے گئے اب وہاں سے وہ نور پرماتمہ کا یعنی تیجو میں شریر اپنے واستوی ستھان ست لوک میں پہنچ گیا آدھی مایا آدھ عرص سے اتری بنی افسرا ہو رہا ہو ہم تو برے کبیر پرس کو تُو ہے دلہ پورا ہو مایا کہ مایا کہ مایا کہ کبیر پرس سے دیکھو بدن جہورہ ہو عرص بیمان سرگ مندر بھوگ ہم کون سورہ ہو کہے کبیر سنو ری مایا کیوں کٹی نظر تم گورا ہو جن بھوگی سو نرک کے روگی ہو گے دھور مدورا ہو مایا کہے کبیر پرس سے میں میں ہوں جب سے دورا ہو میں تم ری پترانی داسی رکھوں پلک حجور ہو کہے کبیر سنو ری مایا تم ہو لڈو بورا ہو جو تجھے کھاو ہے وہ بیجا ہو تو اکل کے کورا ہو کہ تو بور کے لڈو ہیں بور کے لکڑی کے بور کے لڈو بنا دے سیت مکٹ جان سویت مکٹ جان سویت چھتر ہے مارے باد جان انحد تو رہ ہو داس گریب کہ سن مایا ہم سے ری ہو دور رہ ہو پرمات ماں کہتے تو ہم سے دور رہ اب کیا بتاتے ہیں مایا ستگر سے اٹ کی مایا ستگر سے اٹ کی یا مایا پرمات ماں کے ساتھ آک اور اپنے ڈور ڈالن لگی جو پرمات ماں بولے یوگنی ہم رہ کیوں بھٹکی ہم تو بھگلی گریوگی ہم نے مایا کے بھوگی تو میں جھگڑا ہے بھاری مارے بڑ چھتر دھاری مارے بڑ چھتر دھاری مایا کہتی ہے سیوہ کرسو منی کی سیوہ کرسو منی کی پرمات ماں کہتے ہیں ہم کون لاغت ہے پھیکی ہم کون لاغت ہے پھیکی مارے کہتے تو جائے آنے سے چلتی پھرتی کیوں نہیں ہم رہتے اوگت پدما ہی اری ت کہلی ہے گولی داگ لگاوے گی چولی میرا انجن ہے نوری کالک کیا کہتی ہے مایا میرا انجن ہے نوری میرا انجن ہے نوری اندر میں کہے کستوری اندر میں کہے کستوری پرماتما کہتے ہیں کسی راجہ رانا پہ جاؤ کسی راجہ پہ جاؤ ہمرے من نہیں بھاؤ ہمرے من نہیں بھاؤ میں تو اردنگی داسی میں تو اردنگی داسی پرماتما کہتے ہیں ہم تو انحد پرباسی ہم تو انحد پرباسی ہم یہاں کے لوگ کے نہیں ہیں ہم ست لوگ کے رہنے والے ہیں ہمرا انحد مدیرا ہمرا انحد مدیرا انتنا پاوے گی میرا انتنا پاوے گی میرا ہم تو آدھ جگانی جی ہم تو آدھ جگانی جی اری تجھے ماتا کہوں اکدھی اری تجھے ماتا کہوں اکدھی اب پرماتما سنکیت دیتے ہیں کہ نادان تجھے ماں کہوں کو بہن کہوں کیونکہ اپنے آپ کو چھپا کہیں کہ یہاں کا پرانی صدق کرتے ہوئے صادق صدق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اسی لوگ سے آئی ہے اب ہم بھی اسی لوگ سے آئی ہیں اب تجھے ماتا کہوں یا میں بہن کہوں ترہ کن سا ناتاورتو تریت ہے اب پناتما یہ کال کا بہت بڑا بکھیڑا ہے اب پرماتما اس کو سمجھانا چاہتے ہیں پھر یہاں آنے کے بعد جیو کا بدھی ورشت ہو چکی ہے اب کیا کہتی ہے ارے اب میں دے ہوں گی گاری اب میں دے ہوں گی گاری پرماتما کہتے ہیں ہم تو یوگی برمچاری یعنی ہم سب چیز سہن کرنے والے ہیں گاری دے گی اس نے بھی سویکار کرنے گی کہتے ہیں آسن بند ہوگی جندہ آسن بند ہوگی جندہ گلمہ ڈاروں گی پھندہ گلمہ ڈاروں گی پھندہ پرماتما کہتے ہیں آسن مکتاری مائی آسن مکتاری مائی تین لوک نہ انگھائی تین لوک نہ انگھائی ہمرے دوارے کیوں روو کسی راجہ رانے کونجو کسی راجہ رانے کونجو سب سے پہلے آتھ کھڑا کریا اور گلہ ہم نے لپیٹ لائی تیری دیکھ ہم دیکھا ہم کھڑے گئے کہنے کا بھاؤ یہاں پرماتما اپنے آپ کو شد کرتا ہے کہ توں جتنی عبشانی بن گی ہے اور کال کے آدھین ہو چکی ہے تمہاری بدھی خراب ہو چکی ہے اب ہم وہ سنت نہیں ہیں نہ ہم بانگ پیتے کہ بانگ کے پی کے گلتی کر دیں ہم تیرے کابو مانے کے نہیں ہیں تو کہتے ہیں پھر مورا پھر چلی لنڈی پھر چلے گی واپس تگر پہ کوئی نہیں چلی اس کی تو ایسے پرماتما کی سرن مانے سے ہمارے سارے سنکٹ اور پورا پرماتما کی مہیمہ سے ہم پر چیت ہوں گے اور سنکٹ نیوارن ہوں گے ابھی آپ کو پرمیشور کی ایک چھوٹی سی مہیمہ سناتے ہیں ایک بھگت متی سروز پتنی جو گندر پوتر شری بلوان گاؤں پیٹ وڑ اس بہن نے ابھی اپدیش لیا تھا آج وہ اپنے بچے سمیت آئی ہوئی ہے ایک بار وہ بہن اگر یہاں نہیں گئی ہو تو کھڑی ہوئے انہوں نے ابھی اپدیش لیا ہے اور بارہ ورس میں پرماتما نے پوتر دیا ہے بہن یہ کھڑی بھگت متی سروز پتنی شری جو گندر پوتر شری بلوان گاؤں پیٹ وڑ دیں بارہ سال سادی کے بعد پرماتما نے دس میں میں نے رضا بخش رکھی ہے یہ پورن پرماتما پر سنتا اس کی ہے جو سچے جلدہ پکار کرے کتی ہر دیتیں کپٹ نہیں رکھے بیٹھ جائے بین اب دوسرا ہے کہ بھگت پونیت پوتر شری رتن سنگھ نظف گھڑ سے آئے ہیں یہ کھڑا اس بچے کو اتنی بھینکر بیماری تھی اس کے ماں مات تعدینے بھی نام لے رکھا ہے اور سب علاج کروا لیا تھا پاگل ہو گیا تھا ڈک لے ایک برین کا اس کا جو کہتے ہیں اس کے برین میں وہ اور یہ مائگرین جس کو بولتے ہیں وہ بیماری ہے ساراں ڈالیا تھا ایسی بری اس نے اندر سے کوئی ٹیٹا سا وہ دکھائی دیتا تھا اور اب یہ یہاں آیا نام تیس نے دو مینے ہوگے لیے نے جو ایک تکلیف تھی وہ تو پہلے ٹھیک ہوگی ایک اور رہ رہی تھی اس کی ماں بھی نہیں ہو کہتی جی ڈکٹر نہیں ہو کہا علاج کرانا پڑے گا لڑکا نے والا ماں علاج نہیں کراؤں وہ میرے حسد گروہ کریں گے اور اس کی ماں نے کہیو میرا بیٹا مرے گا اور یہ مانتا نیجی جد کر رہا ہے میں نے کہا بیٹا دکھائے بھی ڈکٹر کو دکھانا کوئی حرض نہیں ہوتا باقی دوائی بھی اس میں کام کریں گے جو بھگوان راجی ہو جا گا پھر یہ نہیں مانیا یہ پھر وہاں لے آئے اس کو چکر آتے تھے اس بچے کو ابھی سماگم سے دو ہم یہاں نہیں لگے اسے ایک دن پہلے دو دن پہلے آگئے اس کی ماں لے کر تو کہنے گے جی اس کو یہاں آنے کے بعد دو دن ہو گئے دوریں نہیں آ رہے ہیں چکر نہیں آ رہے ہیں اس کا دکت نہیں ہے تو کہنے گے جی اس سماگم تک وہاں آپ کے آگیا ہو تو رہ جائمہ کر لے گا سیوا کوئی بات نہیں یہ لڑکا کہتا ہے چوتھے دن میں قطع سوستوں ہو گیا کوئی تکریف نہیں رہی آپ کے سامنے کھڑا ہے بولو ستگردیو کی جائے اب ان